یہ چھوٹا چھوٹا بلیک بلیک آپ کو نظر آ رہی ہے ستہ بارتو پیچھے ویلکم بیک تو این ایڈر برینڈ نیو بلوگ انڈ اسلام علیکم سب کو دل کی گہرائیوں سے اسلام علیکم انڈ ویلکم بیک تو این ایڈر ہو گیا آپ کا دوبارہ سے بول دوں ویلکم بیک تو این ایڈر ہو گیا آپ کا ایک اور نیو بلوگ میں تو جلدی جلدی سے ہمارے ویلوگ کو کر دو ویلوگ کو نہیں چینل کو سبسکرائب کر دو گھنٹی دبا دو ویڈیو کر دو لائک اور شیئر اور کمیل میں ضرور بتانا کہ مزہ آیا کہ نہیں تھامنل تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج ہم لگانے والے ہیں صدہ بھار کا سیٹ کافی دنوں سے آپ لوگوں کو میں انتظار کروارا تھا گملے مملے تو ہو گئے تھے تیار لیکن کچھ بارش کا مسئلہ تھا کہ سننے میں آیا تھا بارش ہونے والی ہیں تو بارش تو آپ کو پتہ دو دفعہ ہو کے گزر گئے تو پھر ہم نے سوچا بیج لگا دیتے ہیں بیج لگا وہ ہو اور بارش آجا تو پھر آپ کو پتہ کیسے اس کو سنبھالنا پڑتا جیسے سردیوں کا سیٹ ہم نے یہاں لگایا تھا جہاں بھی ہم پیشن یا کروٹن پڑھا یہاں ہم نے سردیوں کا سیٹ لگایا تھا دیکھو گملے ابھی تک پڑھے میں جو ہمارے پرانے ویورز ان کو پتہ ہوگا یہاں پہ ہم نے سردیوں کا سیٹ لگایا تھا یہاں پہ سارا یہاں تک پورا جو ہمارے پرانے ویورز اور پرانے سبسکرائبر ہیں وہ سب جانتے کہ ہم کیا کیا کر چکے ہیں تو اس وجہ سے پھر بارش سے بچانا پڑتا ہے چھوٹا چھوٹا سا بیج ہوتا ہے خراب ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے آج ہم نے فائنلی لگانا سٹارٹ کر دی ہے آپ دیکھیں اور پھر اس کے بعد ہمیں آپ کو دکھاتا ہوں سبسکرائب کر دینا گھنٹی تباہ دینا ویڈیو کو کر دینا لائک اینڈ شیئر اور پھر ملتے آگے یہ ہمارے والد صاحب ڈال رہے ہیں اسدہ بہار کا بیج کتنے دنوں سے جو آپ کو انتظار تھا وہ انتظار ہو گیا ختم یہ ایک دو اور تین ڈلڈ چکے ہیں یہ چار نمبر ڈال رہے ہیں اب وہ کون سا نمبر ہے چار نمبر پر چار نمبر پر ہے چار پر ہے ریڈ وہ جو پڑا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں وہ پانچ ہے اور یہ چھ ہے چھ پر ہے اپری کوٹ ہم آپ کو ڈالنے کا طریقہ بتاتے ہیں بیچ کیسے ڈالتے ہیں یہاں پر ڈل چکے ہیں ہم نے اپر ہاتھ بھی ڈال دی اوپر یہ تین تین ازار کی پیکنگ ہے اور تین ازار آیا پر اچھے گھونے اب یہ ہمیں اور بھی بیچ ڈالنا ہے پر آیا پھر لکھا ہے اس کے نچے خواد میں ٹی مکس ہے اور پھر صرف متج کے پھر بیچ گر رہا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں کر رہا کیونکہ اس کا بیچ کافی باریک ہے یہ چھوٹا چھوٹا بلک بلک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ستہ بار دو بیچ یہ ہمارا ایک پیکٹ رہ گیا ہے چھے نمبر وہ ڈالتے ہیں اس کے بعد یہ جو خالی قملے رہ گئے ہیں ان میں ایک دو دن تک گل یا پرسو لگائیں گے وہ جو صدہ بار ہے وہ بھی صدہ بار ہے لیکن وہ ہزار ہزار پیکنگ والی ہے دس کلر ہیں پانچ کلر ہیں اور دس پیکنڈ ہے سمجھے اب اس کو پہ ڈالتے ہیں کھاڈ یہ کھاڈ ڈالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے ایز نمال کٹھو وہید نمال کٹھو ایز نمال کٹھو ایز نمال کٹھو ایز نمال کٹھو یہ آخری تک ڈچے نمبر سو بربینہ سو بربینہ لیکن بربینہ دا یہ کرو نا دی میں میں اگلے بار سفا کریں در ہیم کہ ہاں کیونکہ کچھرا بچھرا یہ جنہاں صاف کر کرنا میں ان لینا پانی تھوڑا انہاں پیئے پر سنجھو ہوجاتے تم ہو گیا اور اس کے اوپر خات بھر کر لاتے ہیں خات ڈال کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ آگیا ہے ہمارا خات ڈالنے کا پروسیس خات ڈالی جاتی ہے خات آپ نے تھوڑی زیادہ ڈالنی ہے کیونکہ خات بھار کا بیچ تھوڑا موٹا ہوتا تو چھوٹ جائے اچھے سے درس میں آپ کو دکھاتا دیکھیں یہ آرہ بیج نظر یہ بلیک بلیک دیکھیں جو ہم نے بیج لگایا ہے سدہ بھار کو دیکھو پٹونیا ایک طرف ہمارا پاس تیار ہے دوسری وقت سدہ بھار کا بیج بھی اس کو دن میں ہم دو دور پانی لگاتے ہیں صبح دس بجے کے قریب اور شام کو چار سڑھ چار بجے کے قریب تاکہ زیادہ گی لے رہی ہیں یہ چھے پیکٹی ڈلی میں دیکھو ایک نمبر کے چھے گملے دو نمبر کے چھے گملے ایک ملٹیپلائے کر لو چھے پیکٹ اور ایک پیکٹ چھے گملوں میں تو دیکھو ابھی یہاں ہم دوسری لگائیں گے کل پرسوں وہ آپ کو دکھا دیں گے پانی لگ گیا ہے ابھی سردیوں کو سیزن ہمارے پاس پڑا ہے کافی کافی تو نہیں ہے یہ دیکھو وہ سامنے گیندے کا ڈھیر لگا ہے آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ڈھیر لگا ہے سامنے گیندے کا فل فلاور پہ ابھی ہم نے گرمیوں کا سیزن شروع کر دیا یہ دیکھیں یہ ہمارے وحید گملے بھر رہے ہیں پتہ نہیں کس کے لیے بھر رہے ہیں یہ آپ کو جب لگائیں گے تو پتہ چلے گا ہمارا گیندہ سارا نکل گیا ہے وہ گیندہ لیکن سامنے بھی تھے لگا پڑا دیکھو ہزاروں کی تعداد میں وحید یہ کس لیے آپ نے گملے بھر رہły جیزنہ ہے بتانا نہیں ہے سہی ہے آیا چلا ل conversion لئے بتاؤں گا نہیں بتانا صحیح یہ گملے بھر رہے ہیں یہاں ہیں کہ آئے میں کچھ نہ کچھ لگائیں گے جب لگائیں گے آپ کو ضرور دکھائیں گے اور وہ جو ہم نے وربینہ لگایا ہوتا ہے نیک دیکھو وربینہ کے پھول سکھا وربینہ جو ہم نے لگایا ہوتا ہے سارا سیل کر دیا یہاں جو ہم نے لگایا ہوتا تھا پہلے والا آج سارا سیل کر دیا ہے اور پیچھے یہ ہمارے پاس تیار ہو رہا ہے تھوڑا ہم نے وہ ادھر بھی لگایا اور باقی اس کے سیڈ بھی اس کے سیڈ پتہ کیسے لگانے اپنے پھول توڑنے ہیں سارے ایسے رہا پھول توڑ کے دو دن سکانا اور یہ دیکھیں اس کے بیچ میں یہ بیج ہے پھولوں کے اندر بیج ہے پھول آپ نے تو جش توڑ کے سکانے اور پھر بیج ہی بیج ہے یہ نہ تھوڑا یہاں پہ بھی پڑا گیا دوبارہ بربینہ آپ نے لگانا شروع کر دیا وہاں تک بڑا مزہ آ رہا ہے ابھی میں آپ کو کراچی کا موسم دکھاتا ہوں ابھی ہو رہے شام کے چار اور وہ دیکھیں گھروں میں لائٹیں چل رہی ہیں سامنے بڑا ٹھنڈا مٹھا موسم ہے چاروں طرف سورج ہے نہیں سورج ہے کہاں کوئی پتہ نہیں ہے بھائی موسم کیسا ہے آپ ذرا بتانا تھوڑا سا ہمیں آج کا موسم پھوچھنے کے لیے نہیں ہے دیکھ بھی سکتے ہو تم لوگ موسم بڑا اچھا ہے بلکل اچھی ہے اچھا ہے اچھی نہیں ہے لڑکی نہیں لڑکا ہے ابھی موسم ہی بات کر رہا ہوں لڑکی بات ہی کر رہا ہوں اس کا نام ہے اس کا نام ہے سٹاک اس میں کتنے کلر ہیں ایک پرپل پنگ ڈارک پنگ ڈارک وائٹ دیکھ لیا یہ ہے کہ ریسولا اور ہمارا سٹاک یہ اس کو بلتے ہیں تصویر بیر اس کو بولا جاتے ہیں جیٹ بھی بولا جاتے ہیں تسبیح بیل اس کو بولا جاتا ہے اور یہ ہے ہمارا کراسولا یہ ہمارا فہید یہ ہماری گوبی ادھر بھی پڑی اور ہماری گوبی ادھر بھی پڑی یہ ہم نے تحسن چی میں لگائی تھی ساری سہل گر اور بیچ کا آپ کو انتظار پری ٹائم ابھی ہو رہا ہے چار پانچ کے لگ بگ لیکن دھوپنی اس سے ہو جیسے کافی چھاؤں ہو گئی اور کافی اندھیرہ ہو جاتا ہے اس کے جیسے ہم ہم لوگ آئینڈ کر دیتے ہیں لائک انڈ سبسکرائب کر دینا ملیں گے کور نے بلوگ میں اپنا بہت دیر سا رکھتا رکھنا اور ایسی سبسکرائب کرتے رہنا پیار دکھاتے رہنا اور کمینڈ میں صحیح سے بتانا اور کمینڈ میں لکھ دینا بتا دینا کہ بیج آپ کو لگانے کا طریقہ پسند آیا نہیں باکہ ملیں گے کور نے بلوگ میں خدا حافظ